ہیلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر شبیر دوستو آج بات کریں گے پاور جل سسپینشن کے بارے میں دوستو سپلا کمپنی کا بنایا ہوا بہت ہی سیف اور افیکٹیو اتفاد ہے پاور جل دوستو اس میں دو سولٹس ہیں وہ ہیں آفلوکسسین اور میٹرونائیڈازول دوستو یہ جو سیکشن ہے جو سولٹ ہیں انہیں انٹی بیٹکس کہا جاتا ہے دوستو یہ بیکٹیریا اور پیراسائٹک جو انفیکشن ہے بیکٹیریا ان کو ختم کر کے ہمیں بیماری سے نجات دلاتا ہے دوستو اس کا جو یوز ہے وہ ڈائریا میں ہوتا ہے ڈائریا یعنی کی سٹول یعنی کی بار بار پوٹی کے لیے جانا دوستو جو لوس وارٹسٹول ہے اس سے نجات دلانے کے لیے جو کی بیکٹیریا کے دوارہ ہوتا ہے اس سے نجات دلانے کے لیے یوز کرتے ہیں پاور جل سسپینشن کا دوستو یہ سسٹیمک انفیکشن میں بھی کام ہاتا ہے یعنی کی بلڈ سٹریم کی کوئی بھی انفیکشن ہو بلڈ میں انفیکشنوں جو کی بیکٹیریا کے دوارہ ہوتا ہو یا پھر پیرا سائٹس کے دوارہ ہوتا ہو تو ایسی بیکٹیریل جو سٹیم یا پھر بلڈ سٹیم کی جو انفیکشنز ہیں ان سے ہمیں نجات دلاتا ہے پاور جل دوستو یہ بیکٹیریا کو کل کر کر یعنی کی مار کر ہمیں جو روگ ہے اس سے مکتیلہ دلاتا ہے یہ دوستو مکتہ یہ کیا کرتا ہے ہماری بوڈی میں جو بیکٹیریاں ہیں پیرا سائٹس ہیں ان کی جو میمبرین ہے جو پروٹین جو ان کی میمبرین بننے کے لیے جیوری ہوتا ہے اس پروٹین کو بننے سے روک دیتا ہے جس سے کی جو بیکٹیریا ہے یا پیرا سائٹ ہے وہ مر جاتا ہے دوستو اس کا استعمال ہمیشہ پاور جل کا استعمال جو ہے ڈاکٹر کے پرامرس کے انصار ہی کرنا چاہیے دوستو اس کے علاوہ کوئی بھی انفیکشن ہو جیسے کی گلے کی انفیکشن ہو یا کان کی انفیکشن ہو آنک کی انفیکشن ہو جو کی بیکٹیریا کے دوارہ ہوتی ہے دوستو ان سب انفیکشن میں بھی یہ بہت ہی سیف اور ایفیکٹیو انٹیبیٹک ہے دوستو کچھ کیسز میں اس کے کچھ سائٹ ایفیکٹس بھی نظر میں آ سکتے ہیں جیسے کی اسے لینے سے کئی بار جو ومیٹنگ کی فیلنگ ہو سکتی ہے یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تو ایسے میں دوستو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کا پرامرس لیں اور جو بھی کبھی بھی آپ کوئی بھی ایلوپیٹک میڈیسن لیتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کا پرامرس جرور لیں اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی انفرمیشنل ویڈیوز بناتے رہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب جرور کر دیں دنیا با دوستو